پوری دنیا میں جہاں ٹریفک لائٹس گرین گلر کی ہوتی ہیں وہی جپان میں بلو کلر کی ٹریفک لائٹس کیوں استعمال کی جاتی ہے اور جپان میں لوگ نوڈلز بات میں کیوں نہاتے ہیں آج کی وڈیو میں ہم جپان کے بارے میں ایسے ہی کچھ عجیب و غریب اور انٹرسنگ چیزیں جانیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں جپان ایک ایسا ملک ہے جسے ہمیشہ اس کے انوکھے طور طریقوں کی وجہ سے پوری دنیا میں یاد کیا جاتا ہے جپان اپنی عبادی کے لحاظ سے کافی چھوٹا ملک ہے جس کی وجہ سے انہیں کافی کم جگہ میں ہی گزارا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ہر چیز کو اپٹومائز کرنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ فریج میں رکھا تربوز بھی جب زیادہ جگہ لیتا تھا تو یہ اسے مناسب نہ سمجھتے تھے جس کے بعد انہوں نے تربوز کو گول شکل سے کیوب میں کنورٹ کر دیا جو کہ 1978 میں ایک جیپنیز گرافک ڈیزائنر نے یہ کارنابہ سر انجام دیا تھا جس کے بعد انہیں ٹرانسپورٹ کرنا بھی کافی آسان ہو گیا تھا جپان میں پانی کو ایک انوکھی ٹرک سے بچایا جاتا ہے یہاں سنکھ میں استعمال ہونے والا پانی گھٹر میں نہیں بلکہ ٹولٹ کے ٹینک میں جلا جاتا ہے جس کے بعد یہ پانی دو مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے کٹ کیٹ چوکلٹ تو ہم سب نے کھائی ہیں مگر جپان میں کٹ کیٹ کے انتہائی عجیب و غریب فلیورز موجود ہیں جس میں کٹ کیٹ میلن فلیور چلی پیپر شکر گندی اور ایسے ہی بہت سے عجیب و غریب فلیورز موجود ہیں جو آپ کو سکھ جپان میں ہی ملیں گے جس کے بارے میں شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو یہ ہے جپان کی سب سے انٹرسنگ چیز جو صرف جپان میں ہی نوٹس کی جاتی ہے جپان میں کھانا کھاتے وقت یا چائے پیتے وقت یا سوک پیتے وقت موہ سے آواز نکالی جاتی ہے جسے سلپنگ کہا جاتا ہے عام طور پر پوری دنیا میں اس آواز کو نکالنا کافی برا سمجھا جاتا ہے مگر جپان میں اگر کوئی بھی کھانا کھاتے وقت یا سوک پیتے وقت یہ آواز نہ نکالے تو شیف کو لگتا ہے شاید اسے کھانا پسند نہیں آیا جس کی وجہ سے جپان میں لوگ یہ آواز اقصد شیف کو شاباشی دینے کی نہیں نکالتے ہیں پوری دنیا میں ریسٹورنٹس میں ایک منیو کارٹ دیا جاتا ہے جس میں سب ڈیشز لکھی ہوتی ہیں مگر جپان میں یہ بھی الگ طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے جپان میں ریسٹورنٹس کے باہر جالی کھانے بنا کر ان کو شوکیس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے جو دکھنے میں کافی اٹریکٹیو وی لگتے ہیں اور اصلی کھانوں سے زیادہ مزیدار لگتے ہیں ان جالی کھانوں کو ویکس اور ریزن جیسے میٹیگرل سے بنایا جاتا ہے جپان کے سٹیشنز پہ ایک الگ ہی قسم کا سٹاف موجود ہوتا ہے جن کو پیپل پوشرز کہا جاتا ہے ان کا کام صرف لوگوں کو دھکا دے کا ٹرین کے اندر بھیجنا ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پسینجرز ٹرین میں جا سکے اور ٹرین کا چپا چپا یوٹلائز ہو سکے پوری دنیا میں ٹیکنیکل یا سکلز بیس سیٹیفکیٹسی لوگوں کو دیے جاتے ہیں مگر جپان میں اگر کوئی ٹرین کی وجہ سے اوفیس سے یا کسی میٹنگ میں لیٹ ہو جائے تو اسے جپان کی ریلوے سے ایک سیٹیفکیٹسی ملتا ہے جس کو وہ اپنے اوفیس میں جمع کروا سکتا ہے جپان میں نمبر فور کو بہت ہی اللکی مانا جاتا ہے جس کی وجہ سے جپان میں نمبر فور کو ہر طرح سے آوائیڈ کیا جاتا ہے کسی بھی ریسٹرین میں نمبر فور کی سیٹنگ نہیں کی جاتی اور نہ ہی کسی فنکشن میں چار لوگ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں اور ایلیویٹرز میں تو فورتھ فلور کا بٹن ہی نہیں ہوتا پوری دنیا میں مائنیز کو برگرز سینڈوچز اور سیلیڈز میں یوز کیا جاتا ہے مگر جپان میں مائنیز کو آئسکرین کی ٹوپنگ اور پین کےک کی ٹوپنگ میں استعمال کیا جاتا ہے نمبر وان دنیا کے ہر ملک ہر کنٹری میں ٹرافک لائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں ٹرافک کو آن کرنے کے لیے گرین کلر کی لائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے مگر جپان میں گرین لائٹ کی جگہ بلو کلر کی لائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کی انتہائی حیران کن اور امیزنگ ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو شیئر کیجئے بھرپور لائک کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لی اللہ حافظ